اور اسپیشلی دس محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفار ہے یہ اور زیادہ تو اگر کوئی نو دس یا دس گیارہ کا رکھ لے تو اچھی بات ہے اپنی جانوں پہ ظلمت کرو یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جانوں پہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت آشورہ کے روزے کی ہے دس محرم کا روزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخان کو وصد دو اس میں برکت ہوتی ہے قادہ ذلہجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم بات کرلو یہ دس محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو بڑی فضیلت ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت آشورہ کے روزے کی ہے دس محرم کا روزہ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اسلام کیا کہتا ہے پہلی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ سواب رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور اسپیشلی دس محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ اور زیادہ سواب ہے پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے دس محرم کا رکھنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا دو روزے ملا کے رکھو کیونکہ یہودی جو تھے وہ ایک روزہ رکھتے تھے صحیح اللہ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی دس محرم کا روزہ نہیں رکھتے تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے تو اگر کوئی نو دس یا دس گیارہ کا رکھ لے تو اچھی بات ہے نہیں تو صرف دس محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا پورا ثواب ملے گا کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ کرنے کا کام ہے دوسرا کام محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ چار مہینے محترم ہیں شوال زیقاد زلہج اور سوری زیقادہ زلہجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے جو ہیں اسلام میں اشہرِ حرم کہلاتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ تو اللہ نے فرمایا ان چار مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو کسی بھی طرح سے ظلم ہو جسمانی ظلم ہو روحانی ظلم ہو جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے روحانی ظلم کیا ہے گناہ کر کا تو نہ گناہ کرنے کی اجازت نہ کسی اور طرح سے عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر تو ان چار مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں یہ ایک محرم کی فضیلت ہے فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو جو محرم میں کرنے کا کام ہے وہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخان کو وصد دو اس سے رسل میں برکت ہوتی ہے لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے سنت کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے بعض علماء نے کہا کہ اس کسرتِ طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہیں علماء جو برے صغیر کے علماء بڑے بڑے علماء ہیں میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف اس اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بلکل ہی مسترد کر دی جائے سیکھے نا اور تعددِ طرق کی وجہ سے درجہِ حسن کو پہنچ گئی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے جو سعودی عرب کے العسیمین بن باز وغیرہ تھے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث بلکل صحیح نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسلقان کو وسیع کیا جائے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے لیکن جو دوسری طرح معتدل علماء معتدل سے مراد میں ان کو برانی کہہ رہا لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو اب اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بلکل منگھرت قرار دینا درست نہیں ہے اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہم بن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے لئے قابل احترام ہیں انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام بھی غلوف کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کسرتِ ترق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے سمجھ رہے گی سمجھ رہے ہیں